ریل ریکارڈ میں آج سب سے پہلے بات کروں گی کیوں فلم کو بننے میں سولہ سال کا وقت لگ گیا پھر سنیں فلم کی پوری کہانی اور انت میں بات کروں گی کہ کیوں کمال امروحی نے کہا کہ میری فلم کی پاکیزہ مینہ کماری نہیں کوئی اور ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور مجھے سبکرائب ضرور کریں میں آج بات کروں گی 1972 کی فلم written, produced and directed by کمال امروحی پاکیزہ کمال امروحی اور ایکٹرس مینہ کماری ان کی وائف دونوں رمیشور گھومنے گئے اور ایک رومانٹک شام میں پاکیزہ بنانے کا سوچا کمال نے فلم کی کہانی لکھنے شروع کی سولہ جولائی 1956 فلم کا مہورت ہوا لیڈ رول میں عشوق کمار اور مینہ کماری تھی اسی بیچ ان کے رشتے میں کرواہت آگئی کمال امروحی اور مینہ کماری دونوں الگ ہو گئے فلم بند کر دی گئی دونوں کے زندگی اپنی اپنی کرواہت سے گزرنے لگی تب ہی سنیلدت اور نرگس نے ان دونوں کو منایا یہ کہا کہ یہ فلم پوری کر دو زندگی کے کئی اتاہ چڑھاو کے بعد کمال نے ایک خط لکھا مینہ کماری کو اور مینہ کماری بھی مان گئی سولہ سال بعد پھر صرف فلم بنانے کا فیصلہ لیا گیا عشوق کمار کی عمر ہو چلی تھی تو لیڈ رول میں راج کمار کو سائن کیا گیا عشوق کمار فلم پر تھے پر سپورٹنگ رول میں پہلے فلم بلیک انڈ وائٹ میں تھی قریباً آدھا فلم کے آس پاس کمال نے شوٹ کر لیا تھا پر انہوں نے نئے سیرے سے فلم کو رنگین بنانے کا فیصلہ لیا اور سولہ سال بعد فلم بن کر پوری ہو گئی فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک کھوٹے سے جہاں ایک توایف مجرہ کر رہی ہے کھوٹے کی آگ میں جلتی وہ نرگس ہے اس کی زندگی میں امید کی روشنی بن کر آتا ہے شاہوددین جو لکھنوں کے نواب گھرانے حکیم صاحب کا بیٹھا ہے شاہوددین نرگس سے نکاح کر لیتا ہے نرگس کا ہاتھ ہمیں اپنی گھر میں پہنچتا ہے جہاں حکیم صاحب ایک توایف کو اپنی گھر کی عزت بنانے سے انکار کر دیتے ہیں نرگس وہاں سے چلی جاتی ہے پر وہ کوٹے نہیں لوٹتی ایک قوستان میں اپنا ڈیرہ بنا لیتی ہے جہاں ایک عورت اس کی دیکھ بھال کر دی ہے سمیں بیٹھتا ہے اور ایک دن وہی عورت نرگس کے کنگن بیچنے بازار آتی ہے اس دکان میں نرگس کی بہن نواب جان کہتی ہے یہ تو میری کنگن ہے تمہیں کہاں ملے وہ عورت نرگس کی بہن نواب جان کو نرگس کے پاس لے کر آتی ہے اس کے آنے سے پہلے ہی نرگس دن توڑ چکی ہے پر نرگس کی اب ایک بیٹی ہے نواب جان اس بیٹی کو لے کر واپس کوٹے پہنچ دی ہے اس عورت سے کہتی ہے نرگس کا جو بھی سمان تمہارے پاس ہے اسے بیچ دینا سترہ سال بیچ جاتے ہیں ایک روز ایک آدمی کے ہاتھ نرگس کا کتاب اور اس کتاب میں رکھا نرگس کا خط ملتا ہے وہ سوچتا ہے یہ خط مجھے اس آدمی تک پہنچا دینا چاہیے خط صحاب الدین کو ملتا ہے جس میں نرگس نے اپنی بیٹی کا ذکر کیا ہے وہ کہتی ہے میں اس بے رحم سماس سے جا رہی ہوں پر تم اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جانا صحاب الدین کوٹے پہنچتا ہے پر نواب جان نہیں چاہتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی صاحب جان کو ملے وہ صاحب جان کو لے کر دوسرے شہر جانے لگتی ہے سفر کے دوران صاحب جان کے کمپارٹمنٹ میں گلتی سے ایک اجنبی آ جاتا ہے صاحب جان جو سو رہی ہے اس کے پیروں کو دیکھتا ہے اگلی صبح جب صاحب جان اڑتی ہے تو ایک نوٹ اپنی پیروں میں پڑا پاتی ہے جس میں لکھا ہے آپ کے پیر دیکھیں بہت خوبصورت ہے انہیں جمین پر مت اتاریے گا مہلے ہو جائیں گے اس اجنبی کے اس لائن سے صاحب جان پیار کرنے لگتی ہے اب صاحب جان گلابی محل کی شوبہ ہے ایک رات وہ ایک مزرہ کرنے پہنچتی ہے جہاں ہاتھیوں کا جھنڈ حملہ کر دیتا ہے اور صاحب جان بھٹکتی ہوئی جنگل پہنچ جاتی ہے اور ایک ٹینٹ میں پہنچ جاتی ہے اس ٹینٹ میں اسے ایک ڈائری ملتی ہے اس ڈائری میں لکھے شبدوں کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اسے نوٹ لکھا تھا وہ شخص سلیم ہے جو ایک فورسٹ آفیسر ہے جب وہ لوٹتا ہے تو اپنے ٹینٹ میں صاحب جان کو پا کر پوچھتا ہے کون ہو تم صاحب جان چونکہ وہ سلیم کو اب چاہتی ہے تو وہ اسے اپنا سچ چھپا لیتی ہے کہتی ہے اسے تو کچھ یاد نہیں وہ کون ہے اگلے دن نواب جان اسے ڈھون لیتی ہے اور اپنے ساتھ لی جاتی ہے سائر جان لوٹ آتی ہے پر ہر وقت وہ سلیم کی یادوں میں کھوئی رہتی ہے ٹینٹ کی ہر رفتار ہر سیٹی ہر آواز پر وہ سلیم کو ڈھونتی ہے وہ اس سب سے بھاگنا چاہتی ہے کوٹے کے محول سے تنگ آ کر ایک روز وہ وہاں سے بھاگتی ہے بھاگتی ہوئے اس کلیں گا ٹینٹ کی پٹری میں فز جاتا ہے ٹینٹ کو آتا دیکھ وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اس ٹینٹ میں سلیم ہے سلیم اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر پہنچتا ہے سلیم اسی حکیم کا پوتا ہے اور شاہہ و الدین کا بھتیجہ حکیم اسے کہتے ہیں کہ ایک ایسی لڑکی جس کا نام پتا کچھ بھی معلوم نہیں اسے اس گھر میں پناہ نہیں مل سکتی پر اس بار سلیم کہتا ہے گھرتی میری ہے کہ میں اس بے گناہ کو آپ کے دروار میں پناہ دینے چلا آیا وہ ساہیب جان کو لے کر دھر سے نکل جاتا ہے سلیم کا اپنی پرتی اس قدر پیار دیکھ کر ساہیب جان کو احساس ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی کا داگ اس کے زندگی پر نہیں لگا سکتی جو اسے اس قدر پیار کرتا ہے اور وہ حقیقت سے انجان ہے اور تھب وہ سلیم کو سب سچ بتا دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ ایک روز میں ٹینٹ میں سفر کر رہی تھی اور تمہارا نوٹ ملا وہ خوبصورت الفاظ میرے جہن میں بز گئے ایک روز جب بھٹکتی ہوئے میں تمہارے ٹینٹ پہنچی تو تمہارا ڈائری دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ تم وہی شخص ہو تمہارے آنے سے میرے دل کے آنگن میں پیار کے فول کھلے اور تمہارے ساتھ کچھ پل گزارنے کی خواہش میں میں تم سے اپنا ست چھپا گئی جبکہ مجھے سب یاد ہے کہ میں ایک دوایف ہوں سلیم جو ساہیب جان سے آپ پیار کرتا ہے وہ کہتا ہے میں تمہیں اپنا لوں گا ایک روز بزار سے گجرتے ہوئے ساہیب جان کو ایک آدمی پہچان لیتا ہے اس کی حرکت سے تنگ آ کر سلیم اور اس انسان میں جھڑپ ہو جاتی ہے پولیس انہیں پکڑ لیتی ہے اور تھوڑی بہت انکواری کے بعد اسے چھوڑ دیتی ہے ساہیب جان کہتی ہے تم مجھے کہاں تک لے کر جاؤ گے میرے جانے سے پہلے کے دوران قاضی پوچھتے ہیں اس چھوڑکی کا نام کیا ہے یہ سن کر ساہیب جان گھبرا جاتی ہے اور تب سلیم کہتا ہے اس کا نام پاکیزہ ہے اپنے لئے یہ شبد پاکیزہ یعنی پویتر سن کر وہ بے چین ہو جاتی ہے اسے اپنی بدنامی یاد آتی ہے اور وہ اس نکاح سے انکار کر دیتی ہے سلیم کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ واپس لوٹ جاتا ہے اب اس کی نکاح ہو رہی ہے اور وہ مجھے کے لیے ساہیب جان کو ہی بلاتا ہے ساہیب جان آتی ہے جہاں بھری محفل میں وہ مجھرہ کرتی ہے وہ اس حد تک ناستی ہے کہ اس کا پیر لہو لہان ہو جاتا ہے یہاں نواب جان اپنا صبر کھو دیتی ہے وہ بھری سوا میں ساہو بدین کو پکارتی ہے اور کہتی ہے دیکھو تیری محفل میں تیرے گھر کے آنگر میں آز تیری عزت تمہاری بیٹی ناش رہی ہے حکیم کہتا ہے میرے کھان دن پر تحمد لگاتی ہو غصے میں وہ وندوق چلا دیتا ہے اور شاہو بدین کو گولی لگ جاتی ہے ساہو بدین مرنے سے پہلے اپنے بھتیجے سلیم سے کہتا ہے کہ ساہیب جان کو اس کوٹے سے نکال لینا سلیم کہتا ہے آپ کی موزودگی میں ہی ساہیب جان کی ڈولی اٹھے گی فلم کا انت جہاں سلیم اپنی بارات لے کر کوٹے پہنچتا ہے نکاح ہوتی ہے ساہو بدین جو مر چکے ہیں پر وہ بھی وہاں موزود ہیں اور ساہیب جان کی ڈولی اس کوٹے سے ودا ہوتی ہے اس کوٹے سے جہاں کئی پاکزہ اب بھی رہتی ہے ساہیب جان کی خواب کو اب بھی جیتی ہے اس کوٹے کی دہلیز پر کھڑی ایک پاکزہ جاتے ہوئے اس ڈولی کو دیکھ رہی ہے اور ساہیب جان کی خواب کو اب اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئی ہے اور یہی فلم کا انت ہے 1972 مینہ کماری اس دنیا کو آلویدہ کہ گئی اور تب لوگ پاگلوں کی طرح مینہ کماری کو دیکھنے تھییٹر پہنچے اور یہ فلم سپر ہٹ رہی اور پچاس سبتہ تک فلم تھییٹر پہ چلی فلم پوری ہوئی پر اتنی لمبی ہو گئی کہ جین بھائی نے فلم کا انت کاٹ دیا جہاں ایک لڑکی کھڑی ڈولی کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہے جب کمال امروی کو پتہ چلا تو وہ بھاگتے ہوئے اسٹیوڈیو پہنچے اور کہا تم وہ سین نہیں کار سکتے اصل میں میری فلم کی پاکزہ وہ لڑکی ہے جو دہلیز پر کھڑی ہے اور صاحب جان کی خواب کو اپنی آنکھوں سے زی رہی ہے ڈین نے کہا یہ بات لوگ نہیں سمجھیں گے تب کمال امروی نے کہا اگر فلم دیکھ کر ایک انسان بھی میری پاکزہ کو پہچان لیتا ہے تو میں سمجھوں گا میرا پاکزہ بنانا سفل ہوا فلم کو اسی طرح ریلیز کیا گیا ایک مہنے بعد کمال بھاگتے ہوئے ایڈین کے پاس آئیں اور ایک خط دکھاتے ہوئے کہا دیکھو کسی نے میری پاکزہ کو پہچان لیا اس خط میں لکھا تھا کہ مجھے اس لڑکی کا فوٹو چاہیے جو کوٹے کی دہلیز پر کھڑی ڈولی کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہے اصل میں وہ پاکزہ ہے مجھے اس پاکزہ کا فوٹو چاہیے کمال نے اس لیٹر کا جواب لکھا اور ساتھ میں کہا انڈیا کے کسی بھی شہر کسی بھی تھیٹر میں اگر آپ یہ فلم دیکھنا چاہوگے تو مفت دیکھ سکتے ہو بیوانگی کیا چیز ہے نا فلم کا میوزک گلام محمد دی دیا تھا جب فلم دوبارہ شروع ہوئی تب تک گلام اس دنیا سے جا چکے تھے وہ وقت شنکہ جیکشن کا تھا تو سب نے کہا گانے پھر سے ریکارڈ کرو میوزک ڈیریکٹرز بس انکر جیکشن کو رکھو پر کمال نے کہا جب فلم کا گانا ریکارڈ ہو رہا تھا اس وقت گلام جی بہت بیمار ہو گئے پر انہوں نے میوزک تیار کر دی تھی گانے ریکارڈ کے لئے انہوں نے نوشات کو کہا نوشات جی گانا ریکارڈ کر رہے تھے پر اپنی بیماری کے حالات میں بھی وہ رکشہ پکڑ کر سٹیڈیو پہنچے اور کہا گانے میرے سامنے ہی ریکارڈ کرو اور آج ان کی جانے کے بعد میں فلم کے گانے کسی اور ڈیریکٹر سے ریکارڈ کرو تو یہ ایک کلاکار کے ساتھ نائنصافی ہوگی اور اس طرح فلم کے گانے گلام محمود کے ہی رکھے گئے بعد میں فلم میں جو کچھ چھومری اور بیک گرانڈ میزک کا استعمال کیا گیا تھا اسے نوشات نے دیا تھا فلم میں سات گانے تھے انہی لوگوں نے لے لینا دپٹا میرا چھاری رہیو عوبا کے یار چلتے چلتے یوں ہی کوئی مل گیا تھا موسم ہے آشکانہ تیر نظر دیکھیں گے زکھ میں زگر دیکھیں گے نظریہ کی ماری اور چلو دلدار چلو چاند کے پار چلو ہمیں تیار چلو ان گانوں کو لتا جی اور محمد رفی نگایا تھا کمال نے اس فلم کو جیسے فرصت میں بنایا تھا محبت سے بنایا تھا اتنی خوبصورت فلم ہے فلم کے ہر لمحے میں نزاکت ہے رومانز ہے ڈراما ہے میلوڈی ہے فلم میں کئی زگہ ٹھومری کا یوز کیا گیا ہے ایک طرف سنسان قبرستان ہے تو دوسرے طرف ایک ازنبی آشیانہ گھگرو کی آواز ہے اور اس سب کے بیچ تیز رفتار سے آتی ٹرین اور ٹرین کی سیٹی کی آواز ایسا لگتا ہے جیسے ہوا کو چیرتی بھاگتی وہ ٹرین آپ کے دل تک آ کر رکے گی آئی ایم ڈی وی میں اس کی ریٹنگ سیون پوائنٹ ٹو ہے فلم کو کیوں دیکھیں اس لیے کہ سچ مچ کمال نے گزب کی ڈیریکشن کی ہے کپڑے گہنے کپڑوں کی کلرز بے مثال ہیں ہدا ادائیگی سب ہے اس فلم میں اور ہر بڑی نزاکت کے ساتھ مینا کماری کا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے بیچ سے دیکھنا پاکیزہ ایک توایف کی کہانی جو آنکھوں میں دلھن کا سپنہ لیے کسی کی ہو جاتی ہے اور اس امید میں ان بدنام گلیوں میں ایک اور توایف جن ملے لیتی ہے توایف شبد اپمان ہے عورت کا وہ مردوں کا شوق بن کر جیتی ہے پر افسوس وہ جیتی کب ہے بے ردی خوبصورت فلم ضرور دیکھیں اپنا کیمنٹ اپنا میسیج لکھیں آپ کو یہ فلم کیسی لگی فلم ملوں گی آپ سے ایسے ہی کسی اور فلم کی ریویو کے ساتھ تب تک یہ لیے دیکھتے رہیے ریل اری کانگ